ملتان سمیر جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں دھوند کا راج موٹروے ایم تھری ایم فور پر دھوند والے مقامات پر حد نگاہ تیس ایک سو پچاس میٹر تک موٹروے ایم فائٹ پر شدابات اچھ شری اور رہیمیار خان میں دھوند حد نگاہ ایک سو پچاس میٹر ملتان کا خانے وال موٹروے بھی شدید دھوند کی وجہ سے بند رہیمیار خان ترہوڑی موٹ بھی موٹروے کو بند کہنے دیا گیا سرگودہ میں کرونا موت باننے لگا سرگودہ ظلے میں دو اور ڈیویزن میں چار افراد جان کی بازی ہار گئے جویزن بھن میں مزید ایک سو پانچ افراد کرونا وائرس کا شکار ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں کرونا خطرناک ہو گیا ملتان میں دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے منیشتر اسپتال ملتان میں 69 افراد دیرے علاج 23 کی حالت تشویشنات چار ڈنٹی لیٹر پر منتقل دیرہ غازی خان میں مزید سات افراد کرونا وائرس کا شکار موتاہسترہ مریضوں کی تعداد 166 تک جا پہنچی ٹیچنگ اسپتال میں تیرا مریض دیرے علاج دو کے حالت تشویشنات عالمی وبا کی دوسری لہر خطرناک حد تک بڑھ گئی بہاولپور میں کرونا کے باعث ایک مریض جہاں بھگ مزید 63 مریض سامنے آ گئے موڈل تاؤنے حبیب بینک چوک اور موڈل تاؤن سی میں سمارٹ لاکڈاون صادق کالونی کے کچھ علاقوں میں بھی سمارٹ لاکڈاون لگا دیا گیا چیف اگزیکٹیف ہیلتھ کہتے ہیں مقصود علاقوں میں کرونا کیسز کی مانیٹرنگ جاری رہے مرگی کی قیمتوں کو پر لگ گئے ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں مرگی کا گوشت قوت خرید سے باہر ذرکاری نرخ 310 رپے فی کلو مقرر مارکیٹ میں چکن 350 رپے فی کلو تک بکنے لگا شہری چکن مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے جلہ انتظامیوں سے قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ سردی میں اضافہ ہوتے ہی ملتان میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا انڈے 210 رپے فی درجر میں فروغت ہونے لگے شہریوں کا حکومت سے قیمت کم کرنے کا مطالبہ کہا انڈوں کی قیمت 100 رپے فی درجر ہونی چاہیے مدرخانے وال میں بھی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ مرگیوں کے خوراگ کی فی بوری میں 1500 رپے تک اضافہ ہو گیا غیر میاری اور ناکس آٹے کی سپلائی لیہ میں فلور میلز کا شہریوں کی صحت سے کھلوار آٹھ فلور میلز کی آٹے کے سیمبلز کی ناکس ریپورٹ محکمے نے چاند خان، المدنی، صدیب، النور، سلیم، سغیر، عبداللہ اور جوتا فلور میلز کو شوکاوس نوٹیس جاری کر دیئے شہریوں کا بزریالہ سے نوٹیس لینے کا مطالبہ ملتان میں شوگر کرشنگ سیزن کے بعد پاکستانی چینی کی قیمتوں میں کمی ایک سو پانچ والی چینی اٹھتر روپے فی کلو میں ملنے لگی دکانداروں کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مزید کمی کے امکانات ہیں شہری چینی سستی ہونے پر کچھ دکھائی دینے لگی اور لودرا بستی جھم موڈ میں سیورس کا نکارہ نظام علاقہ مکین تاپن جدہ محول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور گئی سالوں سے کھڑا پانی برمانگیہ بانٹنے لگا ملت کے نمائنگی عزیت سے چھٹکارہ دلانے کا بادہ کر کے غائب ہوئے عوام کا ڈی سی سنوٹیس لینے کا مطالبہ